اسلام علیکم صبح بہر کیسے آپ لوگ میں ٹھیک ٹھاک امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے یہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ میں باقی کی ویڈیو کل ایڈ کروں گی کیونکہ بہت زیادہ ہو جانی تھی نبی ویڈیو تو آج دیکھیں جی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں میں نے کل فریزر کی کلیننگ کی یا ڈیپ کلیننگ اب بس اول موسٹ اس کا سامان جو نا فریزر کا تھوڑا سی رہ گیا کیونکہ اب رمضان سے پہلے نا اس کو حالی کرنا تھا سارا سٹاک جو تھا نا اس کو حتم کرنا تھا اور پھر نیال آکے ہم نے نا ڈیپ تو یہ دیکھیں جی اب یہ بس جو تھوڑا سا رہ گیا نا وہ سارا نکال کی آپ میں اس کو حالی کر کے صاف کروں گی یہ دیکھیں جو یہ سارا نا فل ہوتا ہے جب اس میں ہم نے سارا سٹاک رکھنا ہوتا ہے تو اب میں نے گرم پانی لیا اور ایک بول میں ڈال کے پھر ایک کلوت لے کے اس کے ساتھ سارے فریزر کو میں نے صاف کیا اچھی طرح سی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اب میں جو سامان نکالا تھا وہ سارا اس کی ادھر رکھوں گی بس اب تھوڑا سی رہ گیا یہ ہم نے ہتم کرنا ہے رمضان سے پہلے پہلے بھی ہیں دو ہفتے رمضان میں تو تب تک یہ اس سے پہلے ہتم ہو جائے گا پھر اور لائکن ہم نے اس میں رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ میں نے اس سے سامان نکال ہے اور پانی دیکھیں کتنا ہو گیا اس میں جو میں سپینچ وغیرہ فریز کرتی ہوں وہ ہے میٹ ہے چکن ہے کیمہ موسے رول جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اس ہی میں لائکن ہم فریز کرتے ہیں اور ویجٹیبلز جتنی بھی ہوتی ہیں ہم لوگ اس میں فریز کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑا ہے تو یہ ہے کہ اس میں کافی کی بستی ہوتی ہے اور چیزیں ہماری زیلی اس میں آ جاتی ہیں تو یہ ابھی ماشاءاللہ سے اب بھی ہمارے لیے اناف ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہم سارا سامان فریز کرتے ہیں تو یہ بھرا ہوا ہوتا ہے سارا اس میں بلکل جگہ نہیں ہوتی تو یہ میں نے صاف سترا کی ہے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی میں نے کہا چلیں کالوں پھر اور باقی کے کام بھی کرنا ہے بس اب یہ صاف سترا ہو گیا ہے کیونکہ اب پھر ساموسے وغیرہ بنانے وہ بھی فریز کرنے تو اسی میں پھر رکھیں گے پھر وہ راش ہو جائے گا تو پھر صاف کرنے کا مسئلہ جو ہے نا پھر رہے گا اس لئے یہ دیکھیں یہ میرے بیٹے کا جو میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے گاجر کا حلوہ یہ میں نے ایسی بنا کے نا پیک کر کے رکھا ہوا ہے پھر ایک نکال لیتی ہوں جب اس نے کھانا ہوتا ہے یہ پیزے تھے بچوں کے جو لاک کے ساتھ ساتھ رکھتے رہتے ہیں ایوری ویک کے لے آتے ہیں تو پھر جب ان کا دل ہوتا ہے بنا کے دے دیتے ہیں یہ دیکھیں مجھے یہ سالو تو جاتی ہے کہ چلیں یہ ش کریں نکال کے بنا لو یہ دیکھیں اب اس کا میں نے یہ لیٹ ساف کی ہے یہ بھی ساف ستھرا ہو گیا سارا کیونکہ ہم نے کہا اب بھی تھوڑا سا ٹائم ہے نہ پھر بعد میں زیادہ بیزی ہو جاؤں گی پھر رش میں اچھی طرح سے کلیننگ نہیں ہوگی تو چلیں آرام رام سے ایک ایک چیز کر کے نہ میں کلیننگ کر لوں تو یہ بھی ہو گیا دوسرا فریج بھی ہو گیا اب بھی ایک دفعہ میرے حال میں اس کو پھر کرنا پڑے گا ساف فریج کو تو یہ دیکھیں جی اب اس کے اوپر سے ہو گیا سارا ساف ستھرا اور یہ د بچوں کی کیونکہ اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے یہ بیٹھنے والا کمرہ ہے نا تو اس میں پھر ہم نے بیٹ لگائی ہوئی ہے کیونکہ جو فادرین لائے وہ ٹھیک نہیں لیتے تو ان کی بیٹ نیچے لگائی ہوئی ہے اس پہل میں میں نے گرم پانی ڈالا تھا اور ساف کیا تھا اب اس کو واش کر کے رکھوں گی باقی کی میں نے برطن اٹھا لیئے تھے سارے جو دوے کلیننگ کر کے تو اب اس کو میں رکھوں گی اور باقی کی جو تھوڑی بہتی میری کلیننگ رہ گیا وہ کمپلیٹ کر پھر ابھی میں نے ہور بھی کرنی ہے پھر میں ہور کروں گی یہ ہے کہ ارام سکون سے میں نے کام کر لیا بچے سکون چلے گئے تھے تو پیچھے پھر اتنا راش نہیں ہے اب میں ارام سے لگی ہوں یوں کام کرنے ہی نہیں تو پھر راش بہت زیادہ پڑ جاتا ہے پھر کام نہیں صحیح کر کے نہیں ابھی میں نے اتنے سکون سے سارے کام کی ہیں اپنے ارام سے بس یہ کچن کی اب ہوگی ہے کلیننگ تو اس کو میں ڈرائی کر کے پھر میں ہور لے کے آتی ہوں تو ساتھ میں ہور کی بھی کرتی ہوں باقی اس طرف زیادہ میس ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ روم زیادہ یوز کرتے ہیں یہ ڈائننگ روم ہے تو ہم لوگ اس کو سٹنگ روم زیادہ یوز کرتے ہیں فرانٹ ڈائننگ بہت کم یوز کرتے ہیں تو ادھر اتنا میس نہیں ہوتا ادھر ٹی وی غیرہ بھی لگا ہوتا ہے کچن بھی ساتھ ہی ہے اور سٹنگ روم بھی ہے ظاہر ہے ہمارے ڈائر جو ہیں وہ اسی روم میں ہوتے ہیں تو پھر سارے ادھر ہی بیٹھتے ہیں بچے ویڑا سارے تو اس روم میں کافی راش ہوتا ہے جو کچن کے ساتھ ہے میس بھی پھر اس حساب سے بہت زیادہ بچے ڈالتے ہیں تو صبح کے ٹائم تو اتنا صفائی کا ہوتا ہے کہ ساف ستھرا ہو جائے بعد میں پھر تین بجے تک جب تک بچے آتے ہیں یہ ہوگی میری کلیننگ اب میں ان کو واپس رکھوں گی بلتنوں کو اپنی جگہ پر رکھ کے تو پھر میں ہور لے کے آتی ہوں ساتھ ساتھ ہور کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بس آپ بیڈ ویڑا کو جارتی ہوں ساتھ میں ٹیبل اٹھا کے سائیڈ پر کرتی ہوں کیونکہ اس وقت میں کیلئی ہوں گر میں کوئی بھی نہیں ہوں یہ میں ٹیبل ایسے نہیں اس کو اٹھاتی اکیلے سے نہیں اٹھاتی کسی کو بولتی ہیں تو ساتھ میں اٹھوا دیتے ہیں لیکن ابھی مجھے اس کو ایسے گھزیٹ نہ پا رہا ہے کیونکہ پھر فلور کے اوپر مارک بن جاتے ہیں تو پھر اچھے نہیں لگتے ابھی مجبوری ظاہر ہے کوئی بھی نہیں تھا گار میں پھر میں نے اسی طرح اٹھا کے اس کو سائیڈ پر کیا ہے بچوں کے شوز پڑے ہوئے تھے جو ایکس ٹرائز رکھے ہوئے میڈیسن تھی وہ ٹائڈی اپ کر کے سارا کچھ رکھا ہے اب میں ہور کروں گی ایک تو ہور بھی جو نا ماشاءاللہ سے کافی ہیوی ہے لیکن کلیننگ بہت مزیک ہی کرتی ہے بہت زیادہ ڈیپ کر کے نا وہ اچھی طرح سے کلیننگ کرتی ہے یہ لیں جی ابھی میری ہور ہونے لگ گیا سٹارٹ ہور کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ پوچھیں بہت زیادہ نوئس ہوتا ہے آواز کافی زیادہ ہوتی ہے اس لئے مجھے اس کی آواز کو بینہ میوٹ سوڑا سا کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ نوئس نہ لگے جی اوپر سے جب میں کرتی ہوں تو اس وقت میری پاس ہو جاتی ہے کیونکہ پیٹا سارا تو پھر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے جب صفائی کرنے لگو تو تو باقی ہے کہ نیچے سے ایزیلی میں کر لیتی ہوں یہ میٹ ہے نا تو اس لئے پھر ورنہ برش سے بھی کر سکتے ہیں وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا وہ جو بڑا والا برش ہوتا ہے نا اس سے بھی ایزیلی سفائی ہو جاتی ہے لیکن میں صبح کے ٹائم نا کر لیتی ہ ہور تو پھر بعد میں اگر دن میں بچے محس وغیرہ کریں یا کسی ہو ٹائم تو پھر میں ہور نہیں آن کرتی پھر میں اسی طرح بڑا والا برش لے کے نا اس کے ساتھ سفائی کر لیتی ہوں لیکن صبح کے ٹائم تو محس وغیرہ کرنی ہوتی ہے نا ایک دفعہ اچھی سی کلیننگ کر لیتی ہوں میں مجھے سکون ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کبھی کبھی بچے زیرا کچھ کھاتے ہیں کچھ ایسی چیز تو پھر وہ نیچے جو فلور پر جب گرتی یا جم جاتی ہیں چیزیں پھر ان کو اس پائپ کے ساتھ رگڑ رگڑ کے ادھارنا پڑتا ہے یہ دیکھیں جی ابھی بس بہت زیادہ کام ہے سمر کے لیے پینڈنگ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے εί saco. goals کو بھی چینج کرنا ہے یہ جو ادھر رکھا ہوا ہے ہم لوگ سوچے تھے کہ اس بیٹ کو بھی موو کریں یا سے کیچن کا بھی کام کرنے والا ہے پینٹ بھی کرنا ہے ابھی اس دفعہ بہت سارے کام ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو جائے گا کیا کیا نہیں ہوتا پلان تو بہت سار ہے لیکن دیکھئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ دیکھئے کہ ایسا میری ہوور ڈان ہوگی ہے اب میں نے اسٹیبل کو واپس رکھا ہے یہ بھی چینج کرنا یہ بھی نیو لینا ہے بس یہی ویٹ کر رہے ہیں کہ سمر میں جب رینویشن کرنی ہے گھر کی تو کافی ساری چیزیں نکالنی ہے نئی لینی میں کہہ رہی ہوں ایک ہی دفعہ پھر لوں اور ایک ہی دفعہ سیٹنگ دوبارہ سے کریں اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں لاس ٹائم بھی ہم نوگو نے نہ پینٹ کیا ہوا تھا کہ پینٹ کرنا ہے پھر نہیں کر سکے تھے کیونکہ مجھے بکسان جانا پاڑ گیا تھا تو پھر نہیں کیا کامگار کھا تو اس دفعہ سوچ تو رہے ہیں کہ اس دفعہ پینٹ بغیرہ کرنا ہے گا جی تو یہ ہو ختم کر کے فیشبہ مراج کا بھی آج دے ہے تو اس کے لیے بھی پریپیشن کرنی ہے یہ دیکھیں جی ہلوہ بنایا ہے اور اس کو بول میں ڈال کے رکھا ہے اب میں چاول بناؤں گی ساتھ میں میں یہ رائتہ بنا رہی ہوں چاول کے لیے پیاز ٹوماٹر اور یہ ریڈی کی ہیں چیزیں جو مجھے رائتے میں ڈال لیں ہیں اور ادھر میں نے آلو اور چنے والے چاول بناؤں گی ساتھ میں بنائے تھے میٹ والے میرا دل نہیں کر رہا تھا اس دفعہ میں نے بولا چنے والے بناتے ہیں تو یہ میں بس almost ready اور ان کو دم دینا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے لیے رائتہ تیار کیا بس اس کو میں دم دے کے جاؤں گی نماز پڑھنے کے لیے تو یہ دیکھیں جی یہ سارا جو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تنا یہ یوگرٹ کے اندر میں نے تھوڑا سا دور ڈال گیا اس کو تھوڑا سا پتلا کیا اور اس میں کالی میری چون نمک ڈال ہے بس یہ ریڈی ہو گیا اور چاولوں کو دم پر لگایا اور سالن بھی آلو گوش کا بنا ہوا تھا وہ میں نے ڈال کے رکھا ہوا ہے ساتھ میں حلوہ تھا یہ سارا کچھ ریڈی کر دی میں تو پھر میں پڑھوں گی نماز اب تک بچے بھی آ جائیں گے پھر سب مل کے کھائیں گے میں اوپر آئیوں نماز پڑھنے میں نے کہا آپ لوگوں کو ویو دکھاؤں گی یہ دیکھیں دی یہی در ایوننگ کا ویو ہے دیکھیں دی سن سیٹ ہو چکا اور کتنے ہموشی ہے باہر یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد پھر مل دیں گے